نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ وعلی آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ پیارے بچو اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور درود پاک پڑھنے کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کون سے دن قیامت والے دن قیامت والے دن لوگوں میں میرے بہت زیادہ قریب یعنی قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے سبحان اللہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں آگے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جب پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے نام ہے نور والی کتاب قرآن مجید قرآن مجید کے بارے میں ہم بہت ساری معلومات اس پروگرام کے اندر سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے اور جس سورت کی تلاوت آپ سنتے ہیں اس سورت کے بارے میں کچھ تجوید بھی آپ کو سکھائی جاتی ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس قرآن میرا نور والی کتاب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ننے منے کاری صاحب حمزہ بھائی موجود ہیں بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں آپ ان کی تلاوت سنئے توجہ کے ساتھ اور دیکھیں کس طرح تلاوت کر رہے ہیں تو ان کی تلاوت سنئے پھر جب آپ تجوید سیکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے بھی کوشش کرنی ہے آپ نے بھی مشک کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ بھی اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں جی حمزہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک اللذی خلقه قلق الانسان من علقه اقرأ وربک اللہ اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں آپ سن رہے تھے سور علق کی تلاوت سور علق اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس کے اندر لیکن آج ہم نے جسٹ فائیو آیات کی تلاوت سنی ہے اور آج ہم اس میں تین باتیں سیکھیں گے تین باتیں تو اب اسے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن من جائے کہ ہم نے صرف تین باتیں سیکھ رہی ہے تو وہ ہم یاد بھی کر لیں ہاتھ و ہاتھ سب سے پہلی بات پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ یہ نظر آ رہا ہے روح کے بعد روح کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے علیف ہے مائک میں بتائیں علیف کیا لکھا ہوا ہے یہ علیف اچھا 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 علیف لکھا ہوا ہے اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ یہ والا یہ لام کے بعد علیف علیف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں علیف اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ علیف یہ بھی علیف لکھا ہوا ہے دیکھیں علیف کا شیپ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا یہ علف کا شیب ہے یہ علف کا شیب علف کا شیب ایسا ہی ہوتا ہے بلکل سیدھا جیسے اسٹیک ہے نا تو علف کا شیب بلکل ایسا ہی ہوتا ہے لیکن بیٹا اگر علف کے اوپر کوئی بھی احراب لگ جاتا ہے جیسے زبر آ گیا زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش یا پھر جزم لگ گئی یعنی اگر یہ علف خالی نہیں ہو یہاں پہ خالی ہے نا علف اس کے اوپر نیچے کوئی احراب ہے تو یہ ہے علف لیکن جیسے ہی علف کے اوپر یا نیچے کوئی احراب آ جائے یہاں زیر آ گیا یہاں جزم آ گئی اور کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے یہاں زیر آ گیا یہاں زیر آ گیا ٹھیک ہے یہاں زبر آ گیا تو جیسے ہی علف کا شیب ہو لیکن اس کے اوپر یا نیچے کوئی احراب آ جائے اب اس کو علف نہیں کہتے اب وہ حمزہ بن جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے حمزہ ہمزہ بن جاتا ہے جب ہی تو ہمزہ کا ساؤنڈ آتا ہے جہاں کاری صاحب نے پڑھا اک ای ای یہ ہمزہ کا ساؤنڈ ہے نا اچھا اللذی یہاں زبر لگا دیا تھا اللذی اک ای 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 یہ ہمزہ کا ساؤنڈ ہے تو احراب جیسے لگے گا علیف پر تو وہ کیا بن جائے گا ہمزہ اور جیسے یہ علیف خالی ہوگا بالکل خالی کوئی بھی احراب نہیں ہوگا تو وہ ہوگا اب وہ ہمزہ نہیں ہی تو بیٹا جب بھی یہ علف ہے اس علف پر جزم آ جائے اب یہ ہو گیا ہمزہ کیا بن گیا یہ لیکن اس کے اوپر جزم آ گیا تو اب یہ ہو گیا ہمزہ ساکینہ کیا نام ہو گیا اس کا ہمزہ ساکینہ ہمزہ ساکینہ ہمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکہ دے کے پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں جھٹکا دے گئے جیسے ابھی کاریس نے پڑھا ایک را را جھٹکا دیا ہے نا را را ایک را ایسے تو نہیں پڑھا بلکہ ایک دم جھٹکا دیا ہے جیسے اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں مثال دینے کے لیے ایک آپ سائیکل چلا رہے ہیں سائیکل چلاتے ہیں نا بچے اچھا آپ میں سے کون کون سائیکل چلاتا ہے چلے کچھ بچے سائیکل چلاتے کچھ نہیں چلاتے کچھ پیدل گھومتے ہیں ویسی گھومتے ہیں کچھ بابا کے ساتھ گھومتے ہیں تو آپ سائیکل چلاتے ہیں آپ کو جب روکنے ہو سائیکل تو آپ آرام آرام سے روکتے ہیں نا آرام سے روکتے ہیں آپ کو بھی جھٹکا نہ لگے اور آپ کے ساتھ کوئی پیچھے بیٹا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو بھی بتانا لگے کہ کوئی جم پایا ہے تو اب آرام سے بریٹ لگاتے ہیں اور کبھی کیا ہوتا آپ کو ایک دم جھٹکے سے بریٹ لگانے پڑتی ہے تو کیا ہوتا سائیکل ایک دم رک جاتی ہے سائیکل ایک دم رکتی ہے نہیں رکتی ایک دم رک جاتی ہے تو یہاں پر بھی آپ نے کچھ ایسا ہی کرنا ہے یہ سمجھانے کے لئے میں نے بتایا ہے یہاں پر کچھ ایسا کیا کرنا ہے آواز کو ایک دم روکنا ہے آرام سے نہیں روکنا ورنہ وہ کھٹ جائے گا حلیف مطلب بن جاگا ایک را را یہ نہیں بلکہ ایک دم آواز کا بریک لگا دے ایک را را چلیں پڑھئیے را 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 ری رو یہ میں نے مش کروائی آپ سے ٹھیک ہے جھٹکہ اس طریقے سے ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے سیکھ لی اب بڑھتے ہیں دوسری بات کی جانب وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے من علق من علق نون ساکن بچوں جب بھی نون ساکن آ جائے یا تنوین لکھی ہوئی آ جائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے چھے حروف حمزہ ہا عین ہا غین اور خا ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں غنہ نہیں کریں اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے نا میں نے گنوایا نا حمزہ ہا عین عین آ گیا یہاں پہ عین آ رہا ہے لہذا اسی لئے کاری صاحب نے یہاں پر غنہ نہیں کیا ولکہ سمپل بالکل نورمل پڑھا من علق کیسے پڑھا تھا من علق ایسے بھی نہیں پڑھا من علق ایسے بھی نہیں پڑھا نورمل پڑھا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں اظہار جو میں نے ابھی بات سمجھائی کیا کہتے ہیں اس کو اظہار اچھا ایک اور ہوتا ہے قائدے میں وہ ہوتا ہے اظہار شفوی اظہار شفوی وہ ہوتا ہے میم ساکن میں یہ دیکھیں یہ آ گیا میم ساکن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے باتوں نہیں ہیں ہے با یہاں پہ نہیں اب یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا با ہے نہیں میم ساکن کے بعد کیا میم ہے ہے میم اب بس آپ نے میم ساکن دیکھنا ہے سب سے پہلے میم ساکن کے بعد با نظر آ جائے یا میم نظر آ جائے تو الگ قائدہ ہوتا ہے لیکن اگر با بھی نہیں ہو میم بھی نہیں ہو کوئی سب حرف آ جائے یا آجائے جیم آجائے چین آجائے بس با اور میم نہیں ہونے چاہیے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفاوی نون ساکین یا تنوین کے بعد جو چھے حرف بتا ہے ان میں سے کوئی آجائے تو اظہار لیکن اگر میم ساکین کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور سا حرف آجائے تو وہاں کیا ہوتا ہے اظہار شفاوی دونوں میں غنہ نہیں ہوتا تو پیارے بچوں آج کی تجوید کلاس میں آپ نے تین باتیں سیکھی پہلا یہ کہ حمزہ ساکرنا میں ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں دوسری بات کیا سیکھی اظہار میں غنہ نہیں ہوتا اور تیسری بات کیا سیکھی میم ساکرن کے بعد کون کون سا عرف نہیں ہونے چاہیے با اور میم یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے تو وہاں بھی ہوتا ہے اظہار شفافی وہاں پر بھی غنہ نہیں کرتے تو پیارے بچوں کٹس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے باتیں سیکھی ہیں آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے ہو سکے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ بعد میں آپ پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق آپ مشک کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بھی اچھا ہو جائے گا یعنی آپ اچھا پڑھیں گے اور آپ سے غلطی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری پیارے بچوں جیسے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو بتائے اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی پوری ہسٹری سٹیپ بائی سٹیپ سنتے چلے جا رہے ہیں تو جو لاسٹ پروگرام تھا ہمارا اس کے سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے لیکن قرآن پاک نیا نیا نازل ہوا تھا اور جو اہلِ عرب ہیں ان کے بہت سارے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا اپنے ایک لہجہ تھا اپنے ایک انداز تھا اور بہت سارے جو الفاظ تھے ان کی ادائیگی میں ان کی پرننسیشن میں چینجنگ تھی تو اس کی وجہ سے ایک دم قرآن پاک کی جو لغت ہے لغت قریش پر سب کا ایک دم اکھٹا ہونا اس کے مطابق پڑھنا تھوڑا مشکل تھا تو اللہ پاک نے یہ اجازت دی کہ آپ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر اسلام پھیلتا رہا اسلام دیگر ممالک میں بھی گیا دور آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا جب آپ کا دور آیا تو ایک مسئلہ سامنے آ گیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے بتایا نا کہ ہر قبیلے والے اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ قرآن پاک ہمارے ہی لہجے اور ہمارے انداز کے مطابق آیا ہے جبکہ ایسا تو نہیں تھا نا صحیح صحیح بات کیا ہے قرآن پاک تو لغتے قریش پر نازل ہوا ہے اب یہ مسئلہ پیارے بچوں اتنا بڑھ گیا کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے کیا ہو گیا لوگ آپس میں لڑنے لگے تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم ابھی سے لڑائیے لڑائے ان باتوں پر آگے جا کے تمہارا کیا حال ہوگا آپ نے ان کو اس طرح سمجھایا اس کے بعد حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے دور چل رہا تھا آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایک میٹنگ کی ان سے ایک مشاورت کی قرآن پاک کے اس مسئلے کے متعلق تو میٹنگ میں سم نے یہ تے کیا کہ اب ہم ایک کام کرتے ہیں جو پورا کا پورا قرآن پاک ہے نا لغت قریش پر اس کو ایک بک شیپ میں کتابی شکل میں جمع کر دیتے ہیں اور اسی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس اس طرح قرآن پاک موجود ہے نا یہ اس طریقے سے قرآن پاک حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی کوششوں سے آیا ہے پہلے قرآن پاک میں نے بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا لیکن وہ صورتوں کی شکل میں تھا الگ الگ پھر حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لغت قریش پر پورے قرآن پاک کو ایک ساتھ بلکل اکھٹا ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت ساری کاپی کروائی یعنی ایک قرآن پاک سے بہت سارے قرآن پاک تیار کروائے جیسے جدید آج کل جو موڈرن دور ہے اب تو بڑی بڑی مشین ہے نا اب کیا ہوتی ہے پرنٹنگ ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے پریس لگے ہوتے ہیں یون لاکھوں قرآن پاک کی کوپی تیار ہو جاتی ہیں پہلے تو ایسا نہیں تھا ہاتھوں سے لکھتے تھے تو اس طرح کوپی بہت سارے تیار کروائی اور آپ نے اپنے پاس بھی وہ قرآن پاک رکھا اور پھر ایک ایک کوپی آپ نے جو مختلف شہر تھے مختلف ملک تھے وہاں پہ مسلمانوں کی گورنر تھے آپ نے گورنروں کو کوپیاں بھیجوائیں یہ کوپی رکھ لو اور وہاں پر اور الگ سے کوپی بنواؤ اور وہ کوپی لوگوں میں تقسیم کر دوں اور اپنے پاس سیج بھی کر لو اور اب سے جو بھی قرآن پاک پڑے گا وہ کونسی لغت پر پڑے گا لغتیں تاکہ لڑائی جگڑا بالکل بھی مسلمان مسلمان بھائی ہیں نا مسلمان تو نہیں لڑتے لڑائی جگڑا نہ ہو مسلمان ایک ہی لغت کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں یہ لغت قریش ہے اور یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا ہے اسی لئے آپ کا ایک لگب ہے بہت پیارا سا آپ کا لگب ہے جامع القرآن کیا لگب ہے جامع القرآن جامع القرآن کا مطلب ہے قرآن کو جمع کرنے والے پھر آپ نے قرآن کو جمع کر دیا اس طریقے سے پھیلا دیا تو تمام لڑائی جگڑے تمام معاملات فوراں کیا ہو گئے ختم اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے پرورگرام کے اسی سینگمنٹ میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے لئے اگلے پرورگرام کا بیٹھ کیجئے انتظار کیجئے اب ہم بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سینگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہمارا قرآن اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفورمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکھی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدانے ہی کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لئے جمع ہو جائیں آئیے مکھی کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں پیارے بچوں مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے جب بھی یہ کسی کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنا بیماری والا پر اس میں ڈالتی ہے سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر تو چودہ سو سال پہلے ہی دے دی تھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے گوتا دے دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے لہٰذا پورائی گوتا دے دو تو پیارے بچوں جب بھی مکھی کسی پینے کی چیز میں جائے تو اسے پوری طرح گوتا دے دیں تاکہ دوسرا والا پر اس چیز میں مل جائے اور شفا اس چیز میں شامل ہو جائے پیارے بچوں مکھی ہے تو بہت چھوٹی سی مخلوق لیکن یہ بعد اوقات بڑے سے بڑے آدمی کو بھی تنگ کر کے رکھ دیتی ہے اور بڑے سے بڑے آدمی کے تکبر کو ختم کر دیتی ہے جب اس کے بدن پر بار بار بیٹھتی ہے تو تو بڑے سے بڑے انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے کہ ایک مکھی کو بھی اپنے بدن سے دور نہیں کر سکتا پیارے بچوں مکھی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ نارمالی گندگی پر بیٹھتی ہے لیکن حج کے موقع پر جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں گندگی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر ایک مکھی بھی نہیں ہوتی یہ بھی اللہ پاک کی ایک قدرت ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے مکھی کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب قرآن میرا نور والی کتاب پیارے بچوں سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس پہ کیا ہونے والا ہے بڑی مزہدار سی ایک ایکٹیوٹی ہونے والی ہے یہ دیکھیں بورٹ پر آپ کو دو بوکس نظر آرہے ہیں ایک پہ لکھا ہے الفاظ اور دوسرے پہ کیا لکھا ہے صحیح الفاظ کے نیچے لفظ لکھا وہ نظر آرہا ہے لیکن اس پہ اعراب نہیں ہے ٹیم اے سے ہم ایک بچے کو سلٹ کریں گے یہ ہو گئی ٹیم اے اور یہ ہو گئی ٹیم بی اور یہاں سے بچے کو سلٹ کریں گے اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے تو پہلے ٹیم اے سے کون آرہا ہے آپ آ جائیے ٹاباش ٹیم بی سے کون آرہا ہے آپ آ جائیے چلیں سیلیکشن ہم نے کر لی ہے دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے لیکن ایک حرف پر اعراب نہیں ہے یہ دیکھیں میم پر اعراب نہیں ہے تو تلاش کرنا ہے آپ میں سے کسی ایک نہیں پہلے ٹیم اے کی باری آئے گی پھر ٹیم بی کی باری آئے گی کہ اس پہ کون سا اعراب آئے گا اور وہ ناظرین کو دکھانا ہے کہ یہ والا اعراب آئے گا اسے پکڑ کے دکھانا ہے بتانا بھی ہے اگر اعراب آپ کا درست ہوگا آپ کو پوائنٹ مل جائے گا تمام میں آپ درست ہوں گے یا زیادہ درست ہوں گے تو آپ کی ٹیم جیت جائے گی آپ بھی جیت جائیں گے اور اس طرح ہم اعراب لگانا بھی سیکھ لیں گے پھر تیار ہیں آپ دونوں جی اچھا جی ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ ہے علیمہ یہ باسکٹ کے اندر اعراب ہیں تلاش کر رہے ہیں ٹیم اے اس میں دو زبر بھی ہے تنوین بھی ہے دو زیر بھی ہے الٹا پیش بھی ہے اور اعراب کون کون سے ہوتا ہے تشدیر کھڑا زبر ساکین یعنی جزم کھڑا زیر ہوتا ہے اور نون ساکین دلائے آملیہ ہے کیا ہے یہ زبر یہ زبر ہے کیسے لگتا ہے دکھائیں ناظرین کو مائک پکڑ لیں ہاتھ میں آئیے شاباش ایسے لگتا ہے یہ زبر ہے اوپر لگے گا نیچے اوپر اوپر لگے گا دکھائیے گا کہہ رہے زبر ہے اور اوپر لگے گا جی ہاں زبر ہے اور اوپر لگے گا ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ٹیم بی کے لئے اگلا لفظ تک تمونا تک تمونا آپ کی باری تک تمونا ٹیم بی ٹیم کے اوپر لگے گا یا نیچے یہ بھی ہے نا اوپر لگتا یا نیچے ایک بات تو یاد رکھ لیں کہ حرف کے ادھر یا ادھر ارام نہیں ہوتا یا تو اوپر ہوتا یا نیچے ہوتا ہے اچھا کیا ہے یہ تشدید تشدید ہی آئے گی ادھر شور جی اچھا کہاں لگے گی تا اور کاف کے اوپر لگے گی تا اور کاف کے اوپر دو دو جگہ ایک ہے راب تا کے اوپر لگے گی تا کے اوپر لگے گی تا کے اوپر تو ہے پہلے سے یہ راتا جلدی سے بتا دیں ٹائم جا رہا ہے تا اور میم کے اوپر تا اور میم کے اوپر ایک پہ لے گی دو پہ میم کے اوپر میم کے اوپر اچھا یہ بتائیں ایک امامہ دو بھائی بان سکتے ہیں ایک شاہ ان کا سر بن جائے گا جی تو اسی طرح ایک اراب دو حرف پر نہیں لگ سکتا یہ آپ کی میں نے تھوڑے سی ہیلپ کر دی اب آپ بتا دے جلدی سے کہاں لگی میم پہ کنفرم جی تشدید ہی لگے گی جی چلے وہ یہ کہہ رہے ہیں بس کہہ رہے ہیں بس یہ ہی ہے یہ ہی ہے تشدید ہے اور میم کے اوپر ہے تشدید یہ کیا ہوا تشدید تو یہاں کئی نظر ہی نہیں آرہی تشدید نہیں لگے گی تشدید ہوتی تو ایک حرف ڈبل پڑھا جاتا جیسے مثال کے طور پر کاف پر تشدید ہوتی ہے اراب بھی ہوتا تو یہ تک کا جب بھی تشدید جس حرف پہ ہوتی ہے وہ ڈبل پڑھا جاتا ہے لیکن میں نے تو کچھ بھی ڈبل نہیں پڑھا میں نے پڑھا تھا تک تو مو نا مو آپ نے اس سے پہچاننا ہے ٹھیک ہے چلیں غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں یہی تو چیزیں سیکھنی ہے آپ نے یہاں پیش لگنا تھا تشدید نہیں لگنی تھی ٹیم بی سے غلطی ہو گئی ہے چلیں ٹیم اے کے لیے اگلہ لفظ فیاخ روجو ٹیم اے فیاخ روجو فیاخ روجو میرے پڑھنے پہ توجہ دے میں نے کیسے پڑھا ہے اچھا جی مل گیا ہے ایک کو کیا ہے یہ پیش ہے پیش ہے ٹھیک ہے کیسے لگتا ہے کیسے دکھائیے گا ناظرین کو ایسے لگتا ہے پھوڑا سا ایسے ہو گئی اچھا ایسے کہاں نیچے لگے گا اوپر اوپر لگے گا کہاں پہ کس کے اوپر را کے اوپر را کے اوپر دکھائیے گا کہہ رہے را کے اوپر ہے اور پیش ہے بیاخ روجو جی ہاں را کے اوپر ہے اور پیش ہے اور پیش کی پہچار یہ ہے کہ ایسا گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے ماشاءاللہ ٹیم اے کا یوالا جواب بھی درست ہو گیا ہے مرحان اللہ چلیں ٹیم بی کے لئے اگلا لفظ اب آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے یا بیتو توجہ سے سنائے نا مجھے جی اچھا یا بیتو کہہ رہے توجہ سے سنائے تو غلطی نہیں آئی پیش مدنی شیران کے ناظرین آپ بھی تلاش کرے ہیں بتائیں ایک دوسرے کو بتائیں گھر میں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو بتائیں کہ کون سا ہے راب آئے گا زیر یہ زیر ہے کنفرم کنفرم نہیں ہے چلیں پھر دیکھیں کیا ہے دیکھ لیں جلدی سی دیکھ لیں کیا پتا کچھ مل جا ہے آپ کو چلیں مائک رکھ دیا انہوں نے اب لگتا دونوں ہاتھوں سے بھرپور انڈاز میں ٹونڈ رہے ہیں اب تو شاید کوئی غلطی نہیں ہونے مالی بہت سارے عراب ہیں اس باسکٹ میں اور شاید ان کو کچھ مل رہا ہے تلاش کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں بتائیں یہ ہے نہیں ہے جلدی سے کر لیں ٹیم بی دعائیں کریں اب ٹیم بی کے لئے جی جی کیا ہے یہ زیر زیر ہے کہاں لگے گا با پہ با کے نیچے با کے نیچے زیر ہے جی کیا با کے نیچے زیر ہے یا حبیتو جی ہاں زیر ہے اور با کے نیچے ماشاءاللہ ٹیم بی نے جواب درست دے دیا ہے بہان اللہ کوشش ہے رنگ لیائیں دیکھیں آپ نے فوراں اپنا دماغ چلانا شروع کیا اور جب دوبارہ ڈھونڈا تو صحیح پہنچ گیا ہے نا جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے نا تو آپ کوشش کریں تھوڑا سوچیں اور پھر دوبارہ کوشش کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو جواب درست ہو سکتا ہے صلح ٹیم اے کیلئے اگلے لفظ کونسا ہے اور یہ آخری لفظ ہے ٹیم اے کا یا سمعونا صرف اے کے لئے آپ تلاش کرنا ہے آپ یا سمعونا فوراں نکال لیا کیا بات ہے کیا ہے یہ پیش کہاں لگے گا عین کے اوپر دکھا دیجئے یا سمعونا پیش ہے عین کے اوپر لگے گا ماشاءاللہ یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے سبحان اللہ جی ٹیم بی آخری لفظ خالی دونہ ٹیم بی کے لئے دو دو آگئے ہیں پیش کہاں پر ڈال کے اوپر ڈال کے اوپر اچھا اور ایک اور بھی تو احراب ہے دیکھیں کہاں پر ہے زیر لام کے نیچے لگے گا زیر لام کے نیچے لگے گا کہہ رہے پیش ڈال کے اوپر لگے گا دکھائیے گا دو دو احراب تھے ان کے دو دو زیر لام کے نیچے لگے گا پیش ڈال کے اوپر لگے گا ماشاء اللہ دونوں احراب درست تلاش کر لئے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی چلے دونوں آپ نے اپنی جگہ پر تشریف لکھیں ٹیم اے نے تین کے جوابات درست دیئے تھے اور ٹیم بی نے کتنے کے جوابات لیکن ٹیم بی نے پھر آخر میں دو احراب بھی تو تلاش کی ہیں اس طریقے سے مقابلہ پھر بھی ان کا بھاری راہ ہے لیکن بارال اس مقابلے کے ذریعے آپ نے احراب لگانا سیکھے ہیں تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے غلطی نہ ہو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے گھر میں آپ خود بھی مشک کر سکتے ہیں قرآن پاک کھولیے اور وہاں پہ آپ خود ہی احراب تلاش کرنا شروع کر دیں بتائیں یہ زیر ہے یہ زبر ہے یہ پیش ہے یہ جزم ہے ایسے آپ پریکٹس کریں دو دوست بیڑیاں ہیں اور آپ ان کو بتائیں پھر آپ ان سے پوچھیں اس طرح آپ کے احراب بھی اور پکے ہو جائیں گے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا اس پروگرام نور والی کتاب کا آخری سیگمنٹ اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے ختم اپنا خیال رکھئے گا اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے گا دوسروں کا دعوت دیجئے گا کٹس مدنی چنر دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا